موسکر موسیقی 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 سب سے ضروری جو چیز ہے کہ آپ کو ہر چھ مہنے میں دنٹل کلینئی کے اسپطال جا کے اپنے آپ کا چیک اپ کرانا ہے اپنے آپ کے دانتوں کا اگراملیشن کرانا ہے دانتوں کا اسپطال میں کھالی درد ہو رہا ہے پین ہو رہا ہے یا سوزن آگیا یا بہت زیادہ پرابلم آگیا ہے تو ہم جاتے ہیں یہ ہماری گلتی ہے تو آپ کو ہر شکس منت میں ایک منڈیٹری آپ کو جا کے ایک دنٹل اسپطال میں جا کے اگرامل کرانا ہے دنٹل سجن کو لگتا ہے تو اسی بیماری کو بہت انیشیل سٹیج میں پکڑ لے گا اور اس کا نیدان ہو جائے گا اس سے پیسے بھی آپ کے بستے ہیں پیسے بھی بستے ہیں اور آپ کا سمیہ بھی بستا ہے کہ دنٹل ٹیٹمنٹ تھوڑا مہنگا بھی ہوتا ہے جو بڑے ٹیٹمنٹ تھوڑے مہنگا بھی ہوتا ہے دونوں چیز کا فائدہ ملتا ہے اور جیسے اورل کینسر بہت خطرناک بیماری ہے پر اس کا بھی نیدان ہو سکتا ہے آپ چکپ کراتے ہیں اور چاملیشن کراتے ہیں تو جو شروع کی سٹیج ہوتی ہے اس میں ڈاکٹر اس کو پکڑ سکتا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے دوکٹر صاحب دیکھا جائے کہ یہ سبھی جو بیماریاں ہیں داتوں سے سمبندیت کوئی بیماری ہو کہیں نے کہیں اس بات پر بھی نربھر کرتی ہے کہ کیسے آپ ٹوڈ برش کرتے ہیں تو ایسا ہمومن آپ ہم سبھی بیچ میں ایسے تمام ایسے درشک جوڑے ہوں گے یا جو سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ان کے بیچ میں یہ سوال ضرور ہے کہ کس طرح سے ٹوڈ برش یا ٹوڈ پیسٹ کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ آگے چل کر اگر آپ صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت گمبی سمسیاں بن سکتے ہیں جی جی بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ ٹوڈ برش اور ٹوڈ پیسٹ کے لیے پہلے تو ایک ٹوڈ برش کا بھی ایک لائف ہوتا ہے اس کا اس کو یہ مت سمجھئے کہ اس کو کافی لمبے سمیں تک ہی اس کا شکتے ہیں عام طور پہ ایک ٹوڈ برش کو آپ کو تین سے چار مہنے میں ریپلیش کرنا ہے جی آپ اس کو ریپلیش نہیں کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے داتوں میں مسوڑوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ریپرش اچھا ہے اس میں تو کچھ خرابی آئی نہیں تو ہم کیوں ریپلیش کریں پر اس کا بھی ایک مطلب ہے اس کا ہو سکتا ہے کہ جتنا پریشر ریکوائر ہے جو آپ کو برش کرنے کے لیے جتنا آپ کو دباؤ لگانا ہے وہ آپ دباؤ نہیں لگا رہے ہیں تو وہ بھی نہیں ہے اور تین سے چار مہنے میں دی برش کے برشل سے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے وان اپ ہونا شروع ہو گئے تو اسے برش کو ریپلیش کرنا پڑتا ہے ساتھ میں ٹوٹ پیسٹ ٹوٹ پیسٹ کا بھی چناؤ وہ سوفٹ یا میڈیم ہو بہت ہارڈ برش یا بہت زیادہ سوفٹ برش وہ نہیں لیتے ہیں جب تک کہ ڈاکٹر اس کو پریسکراب نہیں کرے کبھی کبھی ہوں مسورے کی بیماری کے کارن ڈاکٹر بہت سوفٹ برش کو پریسکراب کرتا ہے ادر وائس میڈیم یا سوفٹ برش کو ان کو یوز کرنا چاہیے اور تین سے چار مہنے میں اس کو ریپلیش کرنا چاہیے اور رہی بات ٹوٹ پیسٹ میں بہت سارے ابلیبل ہیں آج کل ڈاکٹراب کرتے ہیں لیکن آپ کو خاص طور پر دھیانہ رہنا ہے کہ ٹوٹ پیسٹ میں فلوریڈ ہونا چاہیے فلوریڈ فلوریڈ ، enfin ایسا تتویس جیسا کلسیوں مانگنیسیم یہ سب باڈی کے لئے ضروری ہیں جیسی دل کیریز کو روپنے کے لئے جو ایک اپراباوی فلوریڈ تو فلوریڈ توٹھپیس میں ہونا چاہیے جیترے بھی کمرشیل اوالیبل جو ٹوٹھپیسٹ ہیں ان میں فلورائیڈ ڈرتا ہے اور فلورائیڈ این چیزوں سے جیسے چاہے کافی چاہے کافی جو ہوتی ہے فلورائیڈ کا سب سے زیادہ سکھوٹس میں آتی ہے یا پہ سی فوڈ ہوگئے تو اس میں بھی فلورائیڈ ہوتا ہے تو فلورائیڈ بھی لے سکتے ہیں اور فلورائیڈ ٹوٹھپیس کے مادے ہم سے لیتے ہیں جو دنٹل کیریز ہم سنتے ہیں کہ دنٹل کیریز کے کیسز بہت کم ہو گئے ہیں دنٹل کیریز کے انسیدنس کم ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا سرے جاتا ہے فلورائیڈ کا فلورائیڈ جو کہ پانی کے مادے ہم سے پہنچایا جاتا ہے یا پھر ٹوٹھپیس کے مادے ہم سے پہنچایا جاتا ہے تو ان چیزوں کا دھیانتنا آوشک ہے کافی مہتپور سوالیں ہیں کہ لوگ داتوں کے لاتے یہ پرتیر جاگروک کیوں نہیں ہے یہاں پر اوشکتہ ضروری ہے اس بات کی کہ لوگ جاگروک بنے جیسے باقی روٹین چیکپ ہوتا ہے اسی داتوں کے لیے بھی خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو ایسی کیا گائیڈ لائن ہمارے درشکوں کو آپ دینا چاہیں گے کیا اسی ضروری چیزیں ان کو دھیان میں رکھنا چاہیے ہمیں بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے جاگروک تاکی ابھاؤ ہے یا لوگوں کے دیماغ میں ایسی غلط بھاتیاں ہیں کچھ ایسے مسکنسپسنس ہیں اس کے کارنے وہ دنٹس کے پاس جانا آوائیڈ کرتے ہیں میں اگر اپنی بات شروع کروں تو بچوں سے شروع کریں بچوں میں دیکھا گیا ہے ان کو اچھے پڑے لکھے لوگ ان کو مہت نہیں دیتے ان کا کہنا ہے کہ دودھ کے دات ہیں لیکن یہ دودھ کے دات ہیں جو بچے کے ڈھائی تین سال سے شروع ہو کے آتے ہیں اور جو 12-13 سال تک رہتے ہیں جو ایک مفترین کا دیتے ہیں جیسے دودھ کے دات ہیں لیکن یہ داتوں کو آپ کو سبھال کر رکھنا ہے آپ کو کھانا کھانا ہے بچوں کو بچوں کو بچوں کے دات میں ایسے کھانا کھانا ہے یا وہ کھانا نہیں کھا پاتا ہے تو بہت سی چیزیں شروع کر دیتا ہے فرورس نہیں کھانا ہے فرورس کھانا ہے تو بلتا ہے کہ اپل کھاتا ہوں تو اس طرح سے جو اس کو ایک بیلنس دیائیڈ ملنا چاہیے جیسے وہ بیلنس دیائیڈی ملتا ہے اس لئے کہ مو جو ہوتا ہے آپ کا ایک دوار ہوتا ہے جو آپ کی باقی ہیلتھ کا خیال لگتا ہے تو یہ چیزیں ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہے تو اس کنسپشن کو بھی آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا اس کو بھی آپ کو لوگوں کو اعویر کرنا پڑے گا کیونکہ جو دودھ کا داعت ہے اسی کو فالو کرتے ہیں جو دودھ کا داعت ہے تو اس میں سمبھاونا بڑھ جاتے جو پکا داعت ہے وہ بھی انفیکٹڈ ہو جائے گا بلکل دوسری بات لوگوں میں مسکنسپشن آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ داعت نکالنے سے آنکھوں کی روشنی خراب ہوتی ہے یہ بہت بڑا ہے بہت اچھے پڑے لکھے لوگ اور کافی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آنکھوں کی روشنی خراب ہو جائے گی تو یہ بھی بلکل غلط ہے آنکھوں سے کوئی سمبند نہیں ہے تو داعتوں کا دھیان رکھنا ہے اور داعت کے دن نکلوانا ضروری ہے تو داعت نکالیں گے تو اس سے آنکھوں کی روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک سوال یہاں پر بہت سارے شگر کے پیشنٹ بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے ڈائیبیٹک پیشنٹ آتے ہوں گے انہیں کہا جاتا ہے کہ پہلے شگر ٹیسٹ کرائیا اور اس کے بعد ہم آپ کا داعت نکلنا ہوتا ہے تو کیا سنبند ہے انجیز ہو کا بلکل ٹھیک بات کہیں جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے جس کا شگر بہت زیادہ بڑا ہوا ہے تو اس کو ایکسٹکشن کرنے پہلے ایکسٹکشن ایسا ایک پروسیجر ہے جس میں کی خون نکلتا ہے تو بلیڈنگ بہت زیادہ نہیں ہو بلیڈنگ انکنٹرول نہیں ہو جائے اسیچ کو آوائیڈ کرنے کے لیے اس کا بلکل شگر ایک دیکھنا پڑتا ہے اور یہ سب کچھ پیرامیٹر ٹھیک رہتا ہے دوائیاں لے رہا ہے اس کا بلیڈ گلوکوز کنٹرول میں ہے تو ہم کو ایکسٹکشن کرنے میں کوئی ہانی نہیں اس پیشن کے لیے دوکر شہان جیسے کہ آدم ایک زمانہ ہے علاج کرنے کے طور طریقے بھی بدلے ہیں دس سال پہلے کچھ اور تکنیکوں سے علاج ہوتے ہوں گے لیکن دینٹسٹ ورلڈ میں اگر بات کر لی جائے تو ڈینٹل ایمپلانٹ ہم نے بہت نام سنا ہے ڈینٹل ایمپلانٹ سادیان بھاشا ہمیں آپ کو بتاؤں کہ ایک metal کا ٹکڑا ہوتا ہے ایک metal ہوتا ہے جس کو کی بون کے اندر یا دانت کے جبڑے کے اندر یا دانت کے اندر یا دینٹل ایمپلانٹ ایک بڑا نوبل میٹل رہتا ہے مکھیروب سے ٹرائٹینیم رہتا ہے اور اس کو دانتوں کی جگہ پہ جہاں سے دانت آپ کا نکل گیا ہے اس جگہ پہ اس کو لگا دیا جاتا ہے تو اس کو لگا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو بون اس پاس کا ہے وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور اس میں پورا مرز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ سمیے بعد ایک سے دو مہنے بعد ڈاکٹر اس کے اوپر ایک دانت لگا دیتا ہے ایک طرح سے آپ کا دانت نکلا ہے اس کے جگہ پہ ایک طرح سے نیچرل دانت ایمپلانٹ تو یہ سنگل ایمپلانٹ بھی ہو سکتے ہیں ایک دانت کا ریپلیسمنٹ بھی ہو سکتا ہے یا بہت سارے ایمپلانٹ بھی ہو سکتے ہیں اور انہی ایمپلانٹ کے ساہرے سے آپ کوئی بتیسیو بنا سکتے ہیں جو بتیسیو بولتے ہیں کہ فکس رہتی ہے اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ نے نیچے اور اوپر ایمپلانٹ لگایا اور اس کے اوپر پورا دات کا بنا دیا تو یہ ایمپلانٹ ہے اور بہت اچھا ہے اور سارے کوکولوجس میں سارے ڈینٹلیلیک میں آج کل کافی لوگ اس کو کر رہے ہیں اور بہت اچھے دمشے کر رہے ہیں سارے ڈاکٹر صاحب اپنی باتوں کو جاری ہم رکھیں گے لیکن اس بیچ ہمارے ساتھ ایک کولر بھی جڑ گئے ہیں روی ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہیں روی بہت سواغت آپ کا گوالیل سے ہیں یہ ہمارے درشاد روی کیا جاننا چاہ رہے ہیں آپ سار مجھے پوچھنا تھا کہ قریب تین چار سال پہلے میرے داڑ میں ایک چھید ہوا تھا تو میں نے سار اس کی فلنگ کرا لی لیکن فلنگ کے بعد وہ نکلتے گئے پھر اس کا اثر آج پاس کی داڑ میں بھی ہونے لگا دیرے دیرے سار آج پاس کی دو تین داڑ بھی خراب ہوگی اب وہ سار نیچے کے اسے میں بھی بلیک بلیک پورشن دیکھنے لگا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے داڑ اندر سے سر گئے فلنگ کراتا ہوں لیکن فلنگ بھی نکل جاتی ہے اچھا ٹھیک ہے آپ پہ کہنا کافی کامن ہے آپ کی سمسیاں ہے کہ کالا بند داڑ میں دکھنے لگتا ہے یا کھانا فرسنے لگتا ہے تو اس سمیں فیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور جب فیلنگ اپن سمیں پر کرا لیتے ہیں تو بروٹ کے نال ٹریٹوین یا اس طرح کے جو پروسیجر جس میں کی مہنگی بھی ہوتے ہیں اس کو آوائٹ کر سکتے ہیں آپ نے جیسے کہا ہے کہ آپ کی فیلنگ بار بار نکل جاتی ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی داتوں کی ایچ کے اوپر یا اس طرح اس طرح کی کوچر رہتی ہے کہ فیلنگ کافی دن تر نہیں ٹک پاتی ہے جیسے پہلا دار ہوا آپ کا پہلا دار کی یہ خاصیت ہوتا ہے کہ 65% کھانے کا جو لوڑ ہے وہ اسی دار کی اوپر آتا ہے تو فیلنگ کی ٹوپنے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن ایسے داتوں کی فیلنگ کو اس کے اوپر کراؤن لگا کے اس کو سمالا جا سکتا ہے فیلنگ بار بار نکلتی ہے دات میں کوئی اور کوئی سمٹم نہیں ہے ٹھنڈا پانی نہیں لگتا ہے تو میری آپ سے یہ صلاح ہے کہ ایسے دات کے اوپر ایک بار فیلنگ کرا کے اس کے اوپر کیاپ لگا دیتے ہیں جس سے کہ وہ فیلنگ آپ کا انٹریکٹ رہتا ہے اور ہاں باقی جگہ بھی جہاں کالا کالا سڈن ہو گیا ہے اس جگہ میں بھی آپ اس کو فیلنگ سے واپس سے ریسٹوریشن کرا لیجی ربی اور کوئی سوال آپ کا چھے ربی حالانکہ ان کا سوال کا جواب انہیں ضرور مل گیا ہوگا ہم امید کرتے ہیں لیکن باقی کے دل شکل سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمارے نمبر سے ٹی وی سکین پر فلاش ہو رہے ہیں اگر کوئی سمسیا ہے آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کال کیجئے ہم آپ کے سمسیا کا سمدھان ضرور دیں گے بہرحال چرچہ جاری رکھتے ہیں ڈاکٹر شوان عموماً دیکھا گیا ہے کہ داتوں میں سنسٹیوٹی دیانتی کی سمسیاں بہت زیادہ ہوتی ہے یہ کیا ہے اور اگر دانتوں میں سنسٹیوٹی ہوتی ہے تو ایسی کون کون سی چیزوں پر دھیان دینا چاہیے کھانے پینے میں دانتوں میں سنسٹیوٹی کے بہت سارے کاران ہوتے ہیں جس میں سے کاران ہوتا ہے فالٹی ٹوٹ برشنگ آپ رش جو کر رہے ہیں دانت بہت زیادہ طریق سے گش رہے ہیں ایک ایک ایسیڈیٹی ایک ایسیڈیٹی جیدہ ہے تو وہ ایسیڈ مو میں آکے جو انیمل ہے اس کو ڈیسول کرتا رہتا ہے اور انیمل دلے دلے کم ہوتا ہے تو اندر کا جو پلپ ہے جسے ہم سنسیٹیو پارٹ ہوتے ہیں وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ تھنڈ کرتا ہے کوئی کیاوٹی ہے ایسی جگہ پہ کیاوٹی ایک ہو گیا ہے کہ دات میں کوچر ہو گیا ہے جو اندر تک پہنچنے لگا ہے تھنڈا پل کے پاس پہنچنے لگا ہے جو سنسیٹیو پارٹ ہے تو بھی وہ سنسیٹیوٹی کرتا ہے تو جو جس کا کارند ہوتا ہے اس دنگ سے اس کے اپائے کی جاتے ہیں عام طور پر یہ ٹھیک دنگ سے آپ نہیں کر رہے ہیں بہت تیری سے رگر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم کہیں طرح کی فیلنگ مٹیل ہوتے ہیں ریسٹوریٹیو مٹیل ہوتے ہیں جس کو لگا دیتے ہیں اور اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور داتوں میں دیکھے کیوٹی ہو گیا ہے تو اس کے لئے میں یہ کہوں گا کہ کیوٹی کے لئے آپ فیلنگ کرائیے اس میں رسٹوریشن کرائیے اور اس چیز سے مکتی پائیے اور ساتھ ہی جن لوگوں کو ایسی کوئی بھی سمسیاں نہیں چلے میں اپنی بات کو پورا کروں گی لیکن ہمارے ساتھ ایک اور کولر اس بھی چھوڑ گئے ہیں لللو ران بھین سے بہت سواغت آپ کا کیا جاننا چاہ رہے ہیں آپ لللو ران جے جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو دات ہوتے ہیں اوٹومیٹک کیوں مجھتے ہیں اپنے یہاں داتوں کا دات جو ہے اندر گڑے رہتے ہیں جو پرودونشم ہوتا یا دات پر جو ہڈی رہتے ہیں دات اس کے اندر دات لگے ہوئے رہتے ہیں جب آپ کی کوئی مسوڑی کی بیماری ہوتی ہے مسوڑی کی بیماری ہوتی ہے جو کہ آپ کی دات کے جو مسوڑے ہیں جو دات کو گرپ کر کے رکھے ہوئے ہیں جو آسپک گہربے ہرپے ہوگیا لڑی ہوتی پر قروs کی زیادت ہے جو دات جنی نیچے ہوں گیا ہے اس طرح ہل لے کی سمسیاں ہوتی ہے اس کے جانج کے بیماری ہوتی ہے واہ کا جانج ہے وہ ہوتی ہے لہذا اس میں دات جمل ہوتے ہیں اس میں کوئی بیماری ہے اس کا اوپائے ہے اس کا اوپائے داتوں کی صفائی ہوتی ہے سب سے فہلے müs میں دینتزت اس کو دینتوں کی صفائی کرتا ہے جو فود پارٹیکل کے کن مسوروں میں فسر ہونے اس کو نکالتا ہے تو دیرے دیرے سمجھ کے ساتھ اس میں ایمپرومنٹ ہوتا ہے اور دکٹر چاہان جیسا کہ میں سوال جانا چاہ رہی تھی کہ جن لوگوں کے دانت سوست ہیں لیکن اچھے سوست دانتوں کو رکھنے کے لیے کون کونسی ایسی کھانے پینے میں چیزوں کو لے کر کے آنا چاہیے یا ڈائیٹ میں اپنے ضرور لینا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کے دانت لمبے سمیتاک اچھے سوستے رہ سکیں گے سب سے پہرے سب سے ایمپورٹن چیز ہے کہ اچھی طرح سے برش کریے دو بار دن میں برش کرنے کے عادت ڈالیے سب سے ایمپورٹن اس کے بعد آپ جب کھانا کھا رہے ہیں آپ ایک دانت میں جو سٹکی فورد یا اس طرح کا چوکلیٹ جاہا کھانا ہے ایسی چیزیں جو کی دانت کے اوپر چپکتی ہے جو سٹکی نسجیس میں رہتا ہے ان چیزیں کو آئیٹ کھانا چاہیے ان چیزیں کو کم سیون کھانا چاہیے یا ان چیزیں کو سیون کریں تو کوشش کریں کہ کھانے کے ساتھ اس کو کھالیں کھانے کے ساتھ کھالیں اس کو کہتے ہیں کہ ان بیتوین سنیکنگ آئیٹ کریں دو کھانوں کے بیچ میں جو آپ کھانے کی عادت ہوتی ہے چلتے چلتے اٹھایا کچھ مو میں رکھ لیا پھر آگے چلے گئے اس کو آئیٹ کریں اور کھلا کرنے کی اچھی طرح رنسنگ کے عادے دالے چھے ڈکٹر صاحب آپ کو معافتی روکنا چاہوں گی اس بات کو ہم جاری رکھیں گے لیکن کھالا بھی ہماری صاحب اس بھی جڑ گیا ہے کھان بھائی پونے سے ہماری داشتا ہے بہت سواگت آپ کا کھان بھائی کیا جاننا چاہتے ہیں جی نوشکار موسکار مجھے پوچھنا ہے دو چیز پوچھنی ہیں ایک تو کردے ہیں کھا لیٹ تو لیٹ یا رائٹ ٹو لائٹ کرتے ہیں یا اوپر سن ہی چھے کرتے ہیں یعنی هوریزنٹلی یا ورٹیکلی کون سا صحیح ہے ٹھیک ہے لیفٹ ٹو رائٹ ٹو لائٹ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے سر آپ کو سب سے پہلے تو آپ کا برش کا جو اینگل ہے برش کا جو کون ہے وہ 45 ڈگری کا اینگل ہونا چاہیے 45 ڈگری کا کون ہونا چاہیے آپ کا برش اور مسوڑے کے بیچ میں ہمیشہ برش کو آپ کونٹیکٹ لائن سے شروع کریں کونٹیکٹ لائن مطلب جہاں آپ کا مسوڑہ اور دانت مل رہے ہیں کیونکہ ہم کھالی برش سے کھالی دانتوں کو شفائی نہیں کر رہے ہیں ہم جو مسوڑ کی گندگی ہے اس کو بھی ساتھ میں ہٹانے کا پریاض کر رہے ہیں تو برش کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ تھوڑا آدھا برش آپ کا مسوڑ کے اوپر آئے اور آدھا برش آپ کا دانت کی اوپر آئے پہلی بات دوسری بات شروعات میں آپ کو تھوڑا سا بیک ان فورت کرنا بیک ان فورت کا مطلب ہوتا ہے آگے پیچھے برش کو آپ آگے پیچھے لے جائیں گے اس کا یہ پریادام ہوگا کہ مسوڑوں کی گندگی نکلنا چالو ہو جائے گی بیک ان فورت کرنے کے بعد آگے پیچھے کرنے کے بعد آپ کا رسٹ مومنٹ کام کرتا ہے رسٹ مومنٹ رسٹ مومنٹ کیا کرے گا سویپ کرے گا رسٹ مومنٹ سے آپ کو داتوں کی جو ستہ ہے داتوں کی جو سامنے والی ستہ ہے اس کو آپ ساف کریں گے بہلے آپ اسی طرح سے اوپر کی دانت ساف کریں اور پھر نیچے کی دانت ساف کریں اور ایک مہتپون چیز یہ بھی ہے کہ دانتوں کے اندر کی جو ستہ ہے اس کو بھی اتنا ہی دھنگ سے ساف کرنا اچھے دھنگ سے ساف کرنا ہے جیسے ہم باہر کا کرتے ہیں عام طور پر اندر کا جو سرفے سے وہ نگلیکٹ رہتا ہے اس کا بھی دھیان لگے اس طرح نیچے کے جب آپ برش کریں گے تو نیچے کا برش بھی آپ اسی طرح لیں آپ نے 45 دیگری کا اینگل بنائیں اور اپنے برش کو مسوری اور دانت کی بیچ میں رکھیں اور تھوڑا آگے پیچھے کریں اور پھر سوڑ کریں ورٹیکل مومنٹ کریں اس سے گندی کے نکلے گی ایک اور کولر ہمارے ساتھ بھی جوڑ گائے ہیں منیش جبل پور سے بہت سوالگتا ہے آپ کو منیش کیا جاننا چاہ رہے ہیں کیا سوال ہے آپ کا یہ داعت ہے جا لو جا ہم سن پا رہے آپ کو یہ داعت ہے یہ گھڑ رہے ہیں یہ گھڑ رہے ہیں 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 مطلب جیسے آپ کے موہ میں مواد آرہا ہے آپ کو گیا کہا کہ آپ کے موہ میں مواد آرہا ہے گھڑ رہے ہیں 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 ادیکھتر جو ڈائیبیٹک پیشن ہے جن کا بلڈ شکر بڑھا ہوا رہتا ہے ان کے دانت اس طرح کے بھٹل ہو جاتے ہیں اس طرح کے داخلتے ہیں اس کو آپ کو ڈائیبیٹیز کو کنٹرول میں کرنا پڑے گا اور جہاں جہاں پہ دانت جو ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں آپ کے وہاں اس کو فیلنگ یا اس میں مسالہ یا ریسٹوریشن کروائیے اس کو روائیے جس سے یہ چیز کنٹرول میں ہو سکے اور کوئی سوال آپ کا منیش چلے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اسے بیٹ ایک اور درشک ہمارے ساتھ جوڑ گیا ہے ڈادا اوبالے جی بہت سوالگت آپ کا احمدباد ماکو جی احمد نگر سے ہیں کیا جاننا چاہتے ہیں نمس کسر نمس کار مہاراستر سے احمد نگر دلی سے میں دادا اوبالے بات کر رہا ہوں بہت بڑی ہے بولی دادا جی میرا سوال آئیتا ہے کہ بہت لوگ بولتے ہیں کہ بار بار راپٹر کے پاس جا کر مچھل پر داپ ساپ کرنے سے داپ میں داپ جلسی گرس میں لگتے ہیں یہ سچ ہے یا چھوٹ اس کے بارے میں بتائیے سر جی آج جی آج اسے ہی کہتے ہیں سکیلنگ کہتے ہیں یا دادوں کی صفائی کہتے ہیں شاید آپ اسی کی بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ کو سب سے پہلے تو برش اچھے دنگ سے کرنا ہے برش آپ اچھے دنگ سے کرتے ہیں تو داتوں کی پرد پر یا کسی طرح کا اور جماعوٹ ہوتی نہیں ہے تو بھی تو بھی ایک ڈینٹیسٹ یہ ریکمنڈ کرتا ہے کہ سال میں ایک بار صفائی کرانا ضروری ہے اور وہ کسی طرح سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے کوئی کسی طرح کا نقصانی ہوتا ہے اس کو سکیلنگ کہتے ہیں تو اس میں جو دات جو آپ برش سے گندگی صاف نہیں کر پا رہے ہیں عام طور پر کچھ سچتے ہیں ایسی ہوتی ہے جہاں آپ کا برش نہیں جاتا ہے کبھی کبھی آپ کے دات ایسے ایررگولر یا آگے پیچھے رہتے ہیں جو کہ آپ کو برش اچھی طرح نہیں کر پا رہے ہیں تو ڈینٹل سرجن جو ہے وہ آپ کے ان داتوں کی صفائی اچھی طرح کر دے گا تو اس میں کوئی بھی گلتی نہیں ہے کہ ہم داتوں کی صفائی نہیں کروایا اس کے لئے نہیں کروایا بلکل آپ کو کم سے کم سال میں ایک بار جا کے اس طرح کی صفائی کروانی چاہیے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کس دنوں کے لئے آپ کو داتوں میں ٹھنڈاپن لگ سکتا ہے اس کا بھی کارن یہ ہے کہ داتوں پر جو موٹی پرت موٹی گندگی جیمی ہیں وہ دینٹل سرجن نے ہٹائی ہے تو آپ کا یہ سرفیس ابھی ابھی ایکسپوز ہوا ہے ابھی ابھی بہار آیا ہے تو اس میں کس دنوں کے لئے ٹھنڈاپن لگنا ایک معمولی شکش گیا تھے جو کہ اپنے آپ دس سے پندرہ دن میں وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو داتوں کی صفائی کرانے سے کسی طرح کا نقصان نہیں ہے اور یہ بہت اچھی چیز جس سے کہ داتوں کی گندگی کم ہوگی اور آپ کو خود بڑا فریش لگے گا آپ جب صفائی کرائیں گے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنگے کے لئے داتا اپالے جی اور اگلا سوال چوان صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ عمومن شکایت دیکھی گئی ہیں داتوں میں پیلا پن آ جانا اور ساتھ میں بدبو کی بھی پریشانی اکثر دیکھی گئی ہے تو ایسی پیشنس کے لئے آپ کیا اپائے بتاتے ہیں یا کیا علاج انہیں کارانا چاہیے دیکھیں داتوں میں پیلا پن آنا داتوں میں بدبو اسے درگند آنا اس کے بہت سارے کاران ہوتے ہیں ایک کاران جیسے موہ شوکنا بھی ہوتا ہے بہت درائنیز جن کے موہ میں رہتا ہے وہ کچھ بیماری کے کاران بھی ہو سکتا ہے یا موہ میں جو سلائفری گلائنڈ بہت کم سکریشن دیتی ہے اور دوسرا جو ایک جو زیادہ مہتپون کارانے وہ ہوتا ہے داتوں میں گندگی رہنا داتوں کی سفاری ڈھنگ سے نہیں کرنا آپ نے سامنے کی دہنش ہے ساف کر لیے پر اندر گندگی رہ گئی ہے وہ جو ڈیپاوزٹ سے زیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ برش سے نہیں نکلتا ہے تو اس کے کارانی ان چیزوں کے کاران داتوں میں داتوں سے سمیل آتا ہے داتوں سے بدبو آتی ہے اور رہی بات پیلے پن کی تو پیلاپن کے بھی بہت سارے کارن ہوتے ہیں اور عام طور پر آج کل جو ایڈوانس پروسیجر ہیں جیسے بلیچنگ ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا دانتوں میں بلیچنگ کرتے ہیں تو دانتوں میں بلیچنگ سے جو پیلاپن ہے وہ ایک دم ہٹ جائے گا اور دانت بلکل آپ کے وائٹ ہو جائیں گے پورا چمتی لے ہو جائیں گے تو دانتوں میں سکیلنگ کرانا سے بھی فرق پڑتا ہے پیلاپن یا برطانس جو سٹین سے وہ نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ بلیچنگ کرائیں گے تو دانت آپ کے پیلاپن سے ہٹ کے سفید ہو جائیں گے ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہمارے سر جو گئے ہیں رینو ڈلی سے بہت سواغت آپ کا کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال ہے کہ میرا ناف دانت دار ہے اس نے کافی آپ کا فان کرائیتا ہے اس نے بتایا تھا تیڑا ہے تھوڑا جی ہے تو اس کے قرآن کیا آپ کو کچھ تکلیف رہتا ہے اس کے قرآن دانت کے قرآن کافی سین آتا ہے اور اس کے لئے سے پورا جو برین کے سائید میں ہے اس نے بھی کافی سین جاتے ہیں بلکل آپ نے ٹھیک کہا آج کل میں اس کے بارے میں پہلے بتا دوں کہ امپیکٹیڈ ٹوٹ اس طرح کے داتوں کو بولتے ہیں جو کہ پوری طرح سے امرج ہو کے اورل کیاوٹی میں نہیں آتے ہیں اور کہیں نہ کہیں دات آخری میں جو آکے پاس میں فخ جاتے ہیں اس کو امپیکٹیڈ بولتے ہیں تو اس کے لئے تو تو دیکھیں اگر اس میں سے آپ کو آرام نہیں مل رہا ہے تو آپ کو تو نکلوانا پڑے گا اسے دات کو ایکسٹیکشن کرنا پڑتا ہے یا سرجی کے لئے اس کو نکال کے علاق کر دیتے ہیں اور کیونکہ میں بتاؤں اس طرح کے داتوں میں اس طرح کے دات جو ہیں آج بھی ہمارے 32 ہیں اور مو کا جو جو کا سائز ہے وہ گریجولی ریڈیوز ہو رہا ہے تو وہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کافی پیشنٹ میں کہ آخری والے دات کو امرج ہونے میں باہر آنے میں تک تکلیف ہوتی ہے پورا نہیں آ پاتا ہے تو ایسے دات کو نکلوانا ٹھیک رہے گا نہیں تو وہ آس پاس کی چمڑی کو بھی گھاؤ کرے گا اور آپ کو ہمیشہ اس طرح کا پرابلم بنا رہے گا میں یہی ریکمنڈ کروں گا اپنے ڈینٹل سرجن کے پاس جائیں اور اس کو آوشکتہ لگتی ہی تو اس کو نکلوا دے آپ چلے بہت شکریہ رینو جی ہمارے ساتھ جوننے کے لیے امید ہے کہ جتنے بھی درشک ہمارے ساتھ فون کال پر جڑے انہیں ان کی سمسے کا سمدھان ضرور مل گیا ہوگا ان کو ان کی سوالوں کے جواب ضرور مل گئے ہوگے حالانکہ وقت کی کمی آج ہمارے پاس رہی اگر وقت اور ہوتا تو شاید اور سوالوں کے جواب ڈاکٹر صاحب دے پاتے بہرحال ڈاکٹر صاحب ہمارے خاص کارکرم میں آنے کے لیے اسٹوڈیو میں پہنچنے کے لیے بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ ہی آپ کے ہمارے خاص کارکرم سوارات صحت میں ایرنا ہی دیجئے اجازت سمسکر